کہ لکھنو جیل اتنی بڑی جیل ہے وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں قیدی رہتے ہیں اور بہت خاص خاص ایجنسیز کے سارے قیدی وہاں پر ہوتے ہیں اور ہر طبقے کے لوگ ہیں وہاں پر منسٹرز بہت سارے ہیں آئی جی آفیسرز پولیس کی الگ بہرک ہے پولیس والے رہتے ہیں وہاں پر منسٹرز ہیں میرے خالصے دس سے زائد منسٹرز ہوں گے بلکہ اور پندرہ نہ ہو منسٹر جو منسٹر رہ چکے ہیں وہ لوگ ہیں بڑے بڑے آفیسرز ہیں آئی ایس آفیسرز ہیں وہاں پر رہے ہیں اور بڑے بڑے مذہبی پیشوہ ہندو مذہبی پیشوہ بھی بہت سے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے وہاں رہے ہیں وہاں پر رہے ہیں آپ جا کر اگر سروی کریں گے اور ابھی جا کر پوچھ لیں گے تو جا کر معلوم ہوگا کہ جیل میں قیدی ابھی پچھلے دنوں میں رہے ہیں سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ عزت کی شخص کو دی جاتی تھی تو میں اپنے موہ سے نہیں کہہ رہا ہوں پر میری بات نہیں میں اس علیہ کی بات کہہ رہا ہوں انہیں میرے اندر کیا ہے اس کا تو کچھ نہیں معلوم نہیں تھا نہ میں نے انہیں پڑھایا ہے نہ میں نے ان کے سامنے کوئی خاص تقریر کیا ہے نہ کچھ کیا ہے بس یہ دیکھ کر یہ علیہ اور یہ مولان صاحب ہیں بس اس طرح سمجھتے تھے حضرت صاحب کہتے تھے لوگ وہ یہ تھے ای ٹی ایس والے جو اجنسی امبریمان پر شروع میں افسروں نے دیکھ کر یہ کہہ دیا تھا حضرت صاحب ہم آپ کے مقام کو سمجھتے ہیں آپ محسس آدمی یہاں سے بلکہ گرفتار کیا تھا تب ہی انہوں نے جو ہوتا اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم جانتے ہیں آپ محسس آدمی ہیں ہم آپ کے ساتھ کوئی ایسا رویہ تھوڑے کر سکیں گے آپ ایسے ہاتھ دیکھ کر اسے کیا معلوم محسس آدمی یہ کہاں سے ہو گیا ہے مولیس والے تھے وہ تھے مجرم سبج کے پکڑ کے لے جا رہے تھے پھر وہاں بھی وہ یہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی آپ کو تم بھی نہیں کہے گا حضرت صاحب یہاں اگر کوئی آپ کو ہمارا عملے کا کوئی آدمی تم کہہ دے تو آپ مجھے فوراں انٹیویٹ کریں گے اور فوراں یہ کہا کہ دیکھئے حضرت صاحب اگر دس دفعہ میرے پاس آنا چاہیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تھوڑی دیر میں آنا ہے جانا ہے میں ذرا ہم مصروف ہیں فوراں لے کے آئیے گا کوئی بھی شکایت کمپلینٹ ہو بس جتنی دیر آپ کی طبیعت شرع ہو تو آپ جواب دیجئے ہماری تو مجبوری ہے کہ ہمیں فارفلٹی پوری کرنی ہے جتنی دیر آپ جواب دے سکتے ہیں ہمیں جواب دیجئے اس کے بعد جیسا ہو جائے جس روز میں آیا تو وہاں پر ایک بہت بڑے پندت تھے وہ بھی تھے بچارے ان کے چھے آشرم تھے بڑے بڑے پی جی آئی ہے وہاں پر سنجے گاندھی پی جی آئی تو پہلے تو بھاڑ تھا رائی بریلی روڈ پر لیکن وہ وہاں پر انجینئرین کالی ایک یونسٹیز آسپیٹرز بڑے بڑے آفیسز بن گئے ہیں تو لکنو کا مہنگا تری دے ریا ہے وہاں پر ساڑھے چار سو اکڑ ہے ان کے شفار میں جگہ جگہ ہے وہ زمین مافیا نے ان پر اس کو زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ان کو جیل میں بجوا دیا جھوٹے کو الزام لگا کر وہ پیسے دے دے کر نکل لیں نہیں دیتے بہت شریفات بہت صاف سترے رہتے تھے بہت ہی جب میں آ رہا تھا جس روز قید سے نکل کر اس روز وہ جو ہے پلیس والوں سے کہا ہم بھی حضرت صاحب سے بھیٹ کر لیں تو پلیس والے بھی ان کا احترام کرتے ہیں کہ بڑے آدمی ہیں اپنے مذہب کے تو وہ آئے اور آکے کہنے کے مولانا صاحب دیکھئے ایک تو جن کی ریای ہوتی ہے ایک جگ کی ریای ہوتی ہے جن تو روز آتے رہتے ہیں مجھے آج ایسا لگ رہا ہے جیسے جگ ریاہ ہو رہا ہے اور مجھے آپ سے کوئی چاپلوسی کی بات نہیں کرنی مجھے کوئی لینا نہیں خوشی نہیں ہوتی اتنی آپ کے ریای کی خوشی ہو رہی ہے یہ صرف ان اللہوں اور قرآن والے مجید کے خادموں کے اس غلیہ کا احترام ہے بچوں اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ مجھے میں مہدرسے میں جاتا ہوں لوگ معاینہ لکھواتے ہیں کیونکہ ہم لوگ خدمت کرنے لگے ہیں تو تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ بھئی ہر گیا ایک ایک روایات جو چلی آ رہی ہیں اس کا سب لیازہ ہے کوئی بھی آئے گا تو لکھواتے ہیں معاینہ لکھواتے ہیں تو میں معاینے کے بعد شروع سے میں نے اپنے لئے ایک وہ کیا ہے کچھ خط لکھنا ہے کسی کو تصدیق نامہ دینا ہے خاک پائے خدام دین یہ کچھ بھی بے خیالی کے ساتھ اور کسی طرح بھی کچھ لکھ دوں میں لیکن اس کو بہت استہذار کے ساتھ لکھتا ہوں میں اندر سے کیفیت کے ساتھ اور اس خیال کے ساتھ کے معاینے بہت سے اللہ والے اللہ کے نیک بندے مقبول گھری میں پڑھیں گے تو کسی وقت کسی مقبول بندے نے کسی مقبول گھری میں اللہ پڑھا گیا اللہ نے قبول کر لیا تو میرا حش ہو جائے گا ان کے خدموں کی خاک کے ساتھ جو خدا خدمت کرنے والے ہیں قرآن مجید کے ساتھ یہ اس کی برکت جہاں جاتے ہیں وہاں پر یہ صورتحال ہوتی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے یہ لوگ چلو کہ یہ تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ شیطان بہکاتا بھی ہے انسان کو دن سے دور رکھنے کے لئے دین کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بھوکا رہیں گے فقن فقال رہیں گے بلکل پریشان رہیں گے مشتقل ایسی صورتحال ہوگی ایسا نہیں ہے دین نے تو اللہ کی نبی صلی اللہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالی نے جو اچھ نیک لوگوں کی تحریف بیان کی ان کی دعا بیان کی اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کیجئے آخرت بھی اچھی پہلے دنیا اچھی کیجئے دنیا اچھی ہوگی آخرت اچھی ہوگی جو لوگ آخرت کے لئے دین کو مقصد بنا کر اور قرآن کی خدمت گزاری کو دین سمجھ کر کرتے ہیں ان کی پہلے دنیا اچھی ہونا ضروری اور لازمی اور یقینی ہے بالکل ہوتی ہے بالکل ہم دیکھتے ہیں لوگ ترستے ہیں جن چیزوں کو ہم ان سے جان بچاتے پٹھتے ہیں وہ بقول کسی ہمارے گرم فرماتے ہیں مولانا قاری امیر اللہ صاحب کہ دنیا کے لوگوں کو اس کی فکر رہتی ہے کہ کہاں سے کھائیں گے اور ہم اللہوں کو اور دین کے قرآن کی خدمت گزاروں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کہاں کہاں کھائیں گے کہاں کہاں چھوڑیں گے کس سے محضرت کریں گے یہی رہتا ہے روز ناشتے اس کا ہوتا ہے اگر میں کہہ رہا ہوں کھا کے پائے خدام دین بننے کی خواہش اور چاہت اور ارمان اور اس کی دعا اور اس کی تمناوں کی برکت ہے برکت سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ریکارڈ بنایا جاتا شروع سے رکھا جاتا تو شاید دنیا میں ایک گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں میرا نام آ جاتا ایک بندہ جس نے دسترخان پر ناشتے اور کھانوں پر سب سے زیادہ وقت گزارا ہے میری زندگی کا سب سے زیادہ وقت شاید کسی اور کا میرے برابر نہ گزرا ہو اتنا دسترخانوں پر ادھر سے جاتے ہیں ادھر ادھر سے جاتے ہیں ادھر ادھر سے ریس بھی کہاں کہاں سے آتا ہے کیسے کیسے لوگ وہ کرتے ہیں خدمت گزاری اور خوش ہوتے ہیں کھلا کر احسان مانتے ہیں اگر دسترخان پر بیٹھ گئے تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے ایک دفعہ میں سنا رہا تھا لطیفہ کہ میں صبح سے چلتا رہا شام کو تو وہ وہاں جو ہے شام میں اتنا حال خراب ہو گیا ناشتہ نہ کرنے کی طبیعت آدمی پیٹھ کتنا ہوتا ہے کتنا تو وہ ایک صاحب نے بہت سورا دسترخان لگائے ہوا تھا تو میں نے ایک کشمش توڑ کر تھوڑا سا کنارہ کھانا چاہا تو وہ صاحب کہنے لگے نہیں حضرت کشمش تو بلکل صاف ہیں اس میں کچھ کچھ نہیں ہے بہت اچھی کشمش یہ بھی تازی ہے میں نے کہا نہیں اصل میں میں پوری کشمش نہیں کھانے کے حال میں نہیں ہوں اس لئے اسے توڑا ہوں یہ صرف قرآن کی خدمت گلاروں کے خدموں میں رہنے کی تحضرت کی برکت تو خود جو قرآن کام کرنے والے ہوں گے خدمت کرنے والے ہوں کیسے ہوں گے ایک مردبہ کوری گھاؤں ایک قصبہ ہے اشاقی نماز کے بعد ہمارے اشاقی نماز کے بعد پروگرام کے بعد پروگرام تھا اشاقی بعد ہمیں مالے گاں ہو جانا تھا تین روز کے لئے یہ تیہ ہو گیا تھا کہ ہم لینے آ جائیں گے مالے گاں والوں نے کہا تھا کہ ہم لینے بھیج دیں گے نماز کے بعد پہنچے تو ایک بلکل ایک پجیرو گاری کھڑی ہوئی تھی ایک لینڈ کروزر کھڑی ہوئی تھی دونوں گاری کھڑی ہوئی تھی وہ کہنے لئے کہ اس میں چلیئے دوسرے کہنے کہ نہیں ہمیں ہمیں لے جانا ہے ان میں آپس میں بڑا اختلاف ہونا ہے کہ امیت کسی کو بنا کے بھیجا ہے وہاں کے لوگوں نے میں کہا نہیں حضرت امیت تو کسی کو نہیں بنایا وہ ماننے ہی اتنے کو تیار نہیں تھے کوئی بھی تو میں نے حافظ مبشیر ہمارے ساتھی تھے میں نے کہا بھر ہم لڑائی کے آپ کو معلوم ہی ہے حافظ مبشیر لڑائی سے ہم مزدل آدمی ہیں لڑنے لڑانے کے قادر نہیں ہے نہ ہم اس سے ڈرتے ہیں تو بہت دنوں سے مفتی روشن صاحب کے آن ہی گئے ایک ٹیکسی کرو مالی گاؤں جاتے ہی نہیں ہم تو سنوری چلتے ہیں تو انہی خیال ہوا کہ بھی جرا ہو گئے میں نے کہا جس میں چاہے بیٹھ جائے میں نے کہا کتنی دور ہے مالی گاؤں انہیں کہا ایک سو دس کلومیٹر ہے تو پچپن کلومیٹر کہاں بیٹھتا ہے کہ فلا دریہ کا پول ہے صحیح پچپن کلومیٹر ہے میں نے کہا پچپن کلومیٹر ایک میں بیٹھ جائے اب پچپن کلومیٹر کہاں جی ہاں وہ خوش ہو گئے چلو دونوں میں ہو جائے گا تو اب یہ ہوا کہ مالی گاؤں کون لے جائے گا اصل تو اس کا اعضاء ہو گا جو مالی گاؤں لے جائے گا تو میں نے کہا اس کے لئے قرآن ڈال لیں تو قرآن ڈال لیا اب میں پہلی گاڑی میں بیٹھا تو انہوں نے بتانا شکی ہے حضرت آپ کو لگتا رہا ہوگا اچھا مگر وہ مالک صاحب ڈرائیور تھے ان کا بیٹا ساتھ میں تھا وہ کہ وہ ہمارے حضرت ان کے ابباجی حاجی صاحب انہوں نے ایک مہینہ تین دن پہلے ایک گاڑی نکلوائی تھی اور خود بیٹھ کے نہیں آئے تھے بلکہ ایک ڈرائیور کے ساتھ آئے تھے اور کہا تھا کہ حضرت آنے والے ہیں انہی وہ ہی بیٹھ رہیں گے سب سے پہلے گاڑی میں اس سے اسی طرح کھڑی ہوئی تھی ہے کہ اس کا افتتہ کریں گے آپ پھر ہم آگے جب دوسرے والے گاڑی میں بیٹھے تو انہیں بتایا پجیروں کے بارے میں کہ اکیس دن سے کھڑی ہوئی تھی گاڑی نہیں بیٹھے رہی تھے وہ گاڑی جو آتی ہے تو کتنا چارم ہوتا ہے گھر والوں کا ابھی چلتے ہیں کئی گروہ نے نئی گاڑی آئی ہے اور اتنی ایسی وی وی آئی پی گاڑیاں تھی دونوں پیٹھی تھی وہ انتظار میں بیٹھے ہوئی تو کوئی ہمیں اپنی گاڑی میں بیٹھا لے کوئی ہمیں گاڑی میں بیٹھا لے تو ہم اس کا احسان مانتے ہیں عام طور پر لوگوں کا زیادہ تر میکسیمم یہ دنیا کام کرنے والے اچھے اچھے لوگ کا خاصے لوگ درمیانی درجہ کے لوگ کوئی گاڑی میں اپنی بیٹھا لے احسان سمجھتے ہیں اور یہ قرآن کے خدمت گزاروں کی خواہش کرنے والے کے ذات اللہ کے یہاں ہے احسان کہ لوگ ایک مہینہ تین دین اور اکیس دن تک نئی گاڑی کھڑی رکھیں گے سب سے پہلے وہ بیٹھیں گے بلکہ لطیفہ یہاں تک بھی ہوا کہ ایک مولانا نے ایک گھر بنایا تھا اسی میں ہمارا قیام تھا لطیفہ ہے کہ مولانا کہنے لگے سب لوگ کہنے لگے حضرت ضرورت سے فارغ ہو لیے فارغ ہو لیے میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں کہ نہیں حضرت ہو لیے تو میں نے سوچا کی کیوں اطلاع فارغ ہونے کا کہہ رہا ہے کہ یہ مقال بنایا ہے تو اس کے ٹوائلٹ کا بھی افتتہ نہیں ہوا بھی پیارے بچوں میں اس لیے بتا رہا ہوں گے بات کہ ذرا اپنے دل میں اپنے مقام کی پہچان خدمہ مجھے معلوم ہے کہ میں قرآن پڑھا نہیں سکتا میں پڑھا لکھا ہوں نہیں کچھ بھی تو میں کیسے پڑھا ہوں گا تو میں اتنا تو کر سکتا ہوں قرآن کے خدمت گزاروں کے خدموں میں بیٹھ جاؤں ان کی خاک کو آنکھوں سے لگاؤں ان سے محبت کرو ان سے عقیدت کرنے والے ہو میرا شمار ہو جائے اس جذبے کی کا ہے یہ قدر